ہلو گائیس میں انکت کمار آپ لوگا سواگت کرتا ہوں کرمنٹ کو ایجوکیشن میں اور یہاں ہم آج بینکنگ سسٹم دیکھنے والے ہیں کی بینکنگ سسٹم اصل میں ہے کیا کیسے بینکوں کا نیشنلائز کیا گیا یہ ساری ڈیٹر ہم دیکھیں گے آج ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بار بتا جاتا ہوں کہ یہاں پہ ساری ایجوکیشن تو فری ہے لیکن اس کے لیے ایک چھوٹی سی فی لگتی ہے اور فی کیا ہے ایک لائک ایک شیئر ایک سبسکرائب ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور فری میں پڑھئے پڑھتے رہیے بہت سارے لیکچور آپ کو فری میں ہم ملنے والے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں بینکنگ سسٹم میں کچھ نیا تو بات کرتے ہیں بینکنگ سسٹم کی بینکنگ پرندالی کیا ہے اور بینکنگ پرندالی جب ہم بات کریں گے تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے ریزر بینک آف انڈیا کی آر بی آئی سب کو پتا ہوا کی آر بی آئی وہ حصہ ہے جو سبھی بینکوں کو لائسنس دیتا ہے اور ضرورت آنے پر مونٹر بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی بینکوں کا لائسنس بھی رد کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کسی بھی پرکار کا بینک کو آر بی ایسے اس کو لائسنس لینا ضروری ہے اگر ہم آر بی آئی کی بات کرے تو آر بی آئی کو کی جو پہلی ستاپنا کی بات کر رہے ہیں تو نانٹین ایٹی فائی میں ہوتی ہے لیکن یہ تلی خاص استھاپنا نہیں مان جاتی ٹھیک ہے آر بی آئی جو اصل استھاپنا ہی وہ نائنٹین تھرٹی فائی میں ہوئی ٹھیک کیونکہ ہم آر بی آئی کو یہی سے جانتے ہیں اور یہ تھا آر بی آئی ایکٹ جو نائنٹین تھرٹی فور میں بنا جس کا پہلا جو ہیڈ آفیس بنایا گیا تھا وہ بنایا گیا تھا کولکتہ میں ٹھیک ہے اور اس کے جو پہلے گوڑنر رہے تھے فورسٹ گوڑنر زیاز آر بی آئی کہتے ہیں وہ تھے آس بارن اسمنٹ نام جا رکھنا آس بارن اسمنٹ پہلے گوڑنر تھے اور اگر ہم بات کریں فورسٹ انڈیان گوڑنر تو یہاں پر رہے آیات رکھنا کی پہلے گوڑنر کی بات ہم کر رہے رہے اور یہاں میں بات کروں فورسٹ انڈیان گوڑنر یعنی کہ بھارتی مول کے پہلے گوڑنر ان کا نام تھا سیڑھی دیش مک دوار کنات دیشمک چنتا مند دوار کنات دیشمک ابھی آپ کو فل فارما لکھ ویا جائے اگزام میں کی چنتا مند دوار کنات دیشمک اور آپ سوچو بھئی سیڈ دیشمک تے اوروڑا دو یہ تو غلط ہے تو ایسا نہیں ہوگا ان کا جو ٹینیور ہے وہ چھ سال کا ہے اور تھرڈ گورنر کا سیکوینس چلتا ہے ابھی میں اس کو آپ کو سمجھا ہوں کہ میں آپ کو سیکوینس دکھا جاتا ہوں کہ کیسے کیسے سیکوینس مطلب اگر کوئی بھی اگزام میں پوچھا ہے تو سیکوینس کے اکوڈنگ کی پوچھتا ہے اب سیکوینس کیسے تو کوئی اس ٹیم پر ٹونٹی فیفت نمبر کے جو گورنر ہے ان کا نام کیا ہے شکتیکان داس یہ بھی پریزنٹ گورنر ہے آر بی آئی کے اس سے پہلے ٹونٹی فور نمبر نمبر کے جو گورنر تھے وہ کون تھے ارجیت آر پٹیل ٹھیک ہے یہ ٹونٹی فور نمبر گورنر تھے اور ان کا رہا تھا ہے پروکسی میں دو سال تک انہوں نے ایسے گورنر آر بی ایک اپنی سیوائے دی تھی اور اس سے پہلے رہے تھے رہو رام راج نے ہمارے گورنر تھے ٹونٹی تھرڈ نمبر گورنر تھے آر بی آئی کے اور ان کا تقریب تین سال رہا تھا یہاں پہ میں کوشن آپ سے پوچھنے جاؤں گا کی ایسے کون سے ہمارے دیش کے پی ایم ایسے کون سے ہمارے دیش کے پی ایم رہے جو آر بی آئی کے گورنر بھی رہے ایسے کون سے ہمارے دیش کے پی ایم رہے جو آر بی کے گورنر بھی رہے ان کا نام آپ لوگ کومن شکشن میں جبور بتائیے گا ٹھیک ہے اب ہی جو پیٹ پریزنٹ آر بی کا ہیڈ کوارٹر وہ کھا ہے مومبائی میں ہے اس کا جو راشتے کرن کیا گیا وہ کیا گیا کب 1949 میں اب جب اس کا راشتے کرن کر لے گا 1949 میں تو اس کے بعد میں کچھ اور بینک بھی یہ ہوتے ہیں جن کا راشتے کرن کیا گیا ہے تو میں ان کو بھی آپ کو بتاؤں گا دیکھو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کی nationalization by ڈرہ گانڈی گورنمنٹ ٹھیک ہے ڈرہ گانڈی کے دورا راشتے کرن کیوں کیا گیا راشتے کرن جب تک بینک پرائیوٹ سیکٹر میں رہے گا تو اس پر مونوپولی پرائیوٹ کرائے گی اور ایک بار سوچو مان لو ایک بینک ہے ڈی ایف سی بینک ٹھیک ہے آپ سب جانتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے بینک ہے اب ڈی ایف سی بینک کو اکر بول جائے کہ آپ کو گاؤں میں اپنی جو برانچ چیز ہے وہ کھولنی ہے تو ڈی ایف سی بینک سید کھول دے ورنہ سوچے گا بھئی میں کیوں کھول ہوں میرے کوئی پروفیٹ نہیں ہے ماں تو گھاٹ ہو جائے گا کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر کے بینک ہے اس لیے وہ گاؤں میں نہیں بھی کھولے گا لیکن اگر اس بینک کو گورنمنٹ کیا کرے گی اپنے اندر میں لے لے گی ٹھیک ہے اس پر راشتے کرن کرے گی نیشنالیس پردے گی بینک گورنمنٹ سیکٹر کا ہو گیا تو پھر گورنمنٹ جہاں بولے گی اس کو وہاں پر اپنی برانچز کھولنی پڑیں گی ٹھیک ہے پھر یہ زیادہ منہ نہیں کر سکتے رکت نہیں دے سکتے تو اس لیے اس سے کیا ہوگا کہ گورنمنٹ کی سیکیورٹی بھی رہتی ہے جمدائیز رہتی ہے ٹھیک ہے میکنے پھر دیکھتے ہوئے 1969 میں کیا کیا گیا 14 نیشنالیس بینک کیا گیا یعنی کی چودہ بینکوں کا راشتے کرن کیا گیا جن کا ڈیپوزٹ رکھ گیا 50 کروڑ روپیز اور 1969 میں چھے بینکوں کا اور راشتے کرن کیا گیا لیکن یہاں پہ ڈیپوزٹ بڑھا دیا گیا ڈیپوزٹ کیوں بڑھا دیکھو کیا ہوا کہ چودہ بینکوں کا راشتے کرن کیا اندرہ گاندی نے 1969 میں جس میں کچھ بینک 50 کروڑ کا ڈیپوزٹ ہونا چاہیے کل پونجی 50 کروڑ کی ہونا چاہیے اب کیا ہوا کہ آگے جاکہ لوگوں کو لگا بھی اندرہ گاندی جن اناؤسمنٹ کر دیتا ہے کہ اور بھی راشتے کرن ہم کریں گے اگر جرود پڑی تو تو پھر کیا ہوا کہ اور ادھر سرویس دینے کے لیے بینکوں نے کام کرنا تھوڑا کم کر دیا کہ آگے جاکہ راشتے کرن ہو جائے اور ہم بھی گورنمنٹ بینک میں آ جائیں گے ڈیپوزٹ ہونا چاہیے اب اس میں کئی بینک پھس گئے ڈیپوزٹ ہونا چاہیے اب پہ لیسٹ دیکھ لو چودہ بینک جو نیشنلیز کیا گیا انگوں کی لیسٹ ہے بینک کیا گیا تھا بینک کو بڑھو تھا بینک آف انڈیا بینک آف مہاراشترا ہے کیمرہ بینک ہے سینٹرل بینک آف انڈیا سینٹرل بینک آف انڈیا بینک پنجاب نیشنل بینک آف انڈیا سارے بینک ہیں جن کا راشتے کرن کیا گیا 1969 میں آگے جاکہ 1980 میں چھے بینکوں کا اور راشتے کرن کیا گیا تو اس میں دو سو کرن کی پونجی رکھ دی کہ دو سو کرن آپ کو دینا پڑے گا دو سو کرن والا بڑھا پرابلم آ گیا ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوا چھے بینکوں اور راشتے کرن کیا گیا چھے بینک میں آگا آپ کو لسٹ بھی دکھا دوں گا اس کے ٹھیک ہے اب جب راشتے کرن کر لیا تو کچھ اور بینک ایسے تھے جب 1991 میں ہم ایک پولوسی لے کر آئے جس کا پولوسی کا منام کیا تھا LPG پولوسی LPG پولوسی کے جو فل فارم آپ کو کومنٹ سیکشن میں لکھا بتائیں گے اس کا فل نیم کیا آپ کو مرچ کرنا شروع کیا جاتا نیو بینک اینڈیا کو پنجاب نیشنل بینک میں ملا دیا گیا ٹھیک ہے نیو بینک انڈیا کو کس میں ملا گیا پنجاب نیشنل بینک میں ملا دیا گیا اور اگر ہم اس کے بات کا اگر کوئی بہت بڑا مردر کی بات کر رہی تو دینا بینک ویجائے بینک کو ملائے گا کہ اس میں بینک کو بڑھو دو ملا دیا گیا ٹھیک ہے یہ دوزار بینک کا کافی بڑا مردر مانا گیا ہے دوہر اٹھا رہا ٹھیک ہے آگا دیکھتے ہیں تو پہلے دیکھو جو چھے بینک کو کائنی جو سیکنڈ فیس تھا نیشنلائیشن کا اس کو دیکھ لو کہ چھے بینک کو انیس سو اسی نیشنلائیز کیا تھا یہاں پر کیاپٹل تھی ان کی دو سو کروڑ منیوم کیاپٹل یہ دیکھتے ہیں آندھرہ بینک کورپریشن بینک نیو بینک آف انڈیا پنجاب سندھ بینک دورینٹر بینک آف کومرس اور ویجائے بینک ٹھیک ہے آگا دیکھتے ہیں اگر آپ جب راستے کرن کا ادیش سے کیا یہ سمجھ لو کہ راستے کرن کا ادیش سے کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کی ویتیہ سماویش کو بڑھا دینا یعنی کی فائننشل انکلیوزن انکریز کرنا فائننشل انکلیوزن کیا ہوتا کہ جو گاؤں ہیں شہروں میں تو بینکنگ سیوہ ہی ہے لیکن جو گاؤں ہیں گاؤں میں بھی بینکنگ سیوہ کو پہنچا رہا ہے یعنی کی جن جن تک جو دھن کا سماویش ہے دھن جو ہے وہ پہنچانا اس کو کہتا ہے بیتیہ سماویش کرنا جن تک اکلیا یعنی کی پبلک بیل فیر کرنا نیجی چھتر کے بڑھتے ہوئے دواب کو کم کرنا جو ڈومیننسی بنتی آج رہا ہے ڈومیننسی بنتی آج رہا ہے جو ڈومیننسی بنتی آج رہا ہے جو ڈومیننسی بنتی آج رہا ہے کے باتہ ڈومیننسی بنتی آج رہا ہے ہمیں ڈومیننسی بنتی آج رہے ہیں دو بار ٹھیک ہے تو یاد رکھنا سوڑ دو مہینے میں ایک بار ہوتی ہے ہر دو مہینے میں بنتی ہے یہ بات اچھا رکھنا ٹھیک ہے دو مہینے میں اور رجعہ جو فائنینشل یئر چلتا ہوں سب سے الگ چلتا ہے چلتا ہے جولائی سے 30 جون تک چلتا ہے رجعہ جو سب چلتا ہے اور بیٹھ بینک بھی اس کو کہتے ہیں سب آپ جانتے ہیں ہوسکو اب اس میں بات کرتا ہے ریپو ریٹ کیا ہوتا یہ دیکھو ریپو ریٹ کو ہم کہتا ہے ریٹ اٹھ ویچ آر بیئی لینڈ شوٹ ٹرم لون ٹو ادھر کمرشل بینک ٹھیک ہے اب اگر ریپو ریٹ بڑھے گا تو لیکویریٹی کم ہوگی ریپو ریٹ بڑھے گا تو لیکویریٹی کیا ہو جائے گی کام ہو جائے گی یا ریورس کام کرتا ہے کیسے یہ سمجھ لو دیکھو یہاں پہ کیا ہے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جو آر بی ہے وہ دوسرے ویب سائٹ بینکوں کو چھوٹے سمجھ کے لئے لون دیتا ہے ایک بات سمجھو کہ ماں لوگ کسی بینک کو اچانک سے جورس پڑی بھی کوئی کشٹم آگیا بولا پانچ کروٹ رو پر لاؤ اس کے پاس ابھی ہے نہیں تو اس نے آر بی کو بولا بھئی ہمیں پانچ کروٹ رو پر دے تو کل صوبہ لٹا دوں گا آر بی نے بولا ٹھیک ہے دے تو دوں گا لیکن بھی ایسا ہے ہے پھر ٹکے کا بیاج لوں گا دوسرے بینک کو ٹرائے ماں لے تو انہوں نے دوسرے HDFC x is بینک کو ٹرائے کیا وہ بولا ہم تو ساٹھ ٹکے کا بیاج لیں گے بھائی اور بڑی مسئبت ہوگئی تو آر بے اس کو دے دے گی لیکن وہ کیا ریپ ریٹوں نے بڑھا دے گی اتنے پر سنٹ پر دوں گا ٹھیک ہے اب ریپ ریٹ بڑھ کرتے ہیں تو لوگ زیادہ آپ کو سے لیں گے بینک ریپ ریٹ آب کعبھی کعبھی کیا ہوتا ہے کا مرحب ہوگیا بینک ریپ ریٹ بحیار ہی ہیں تکруго تمہ Barkant جہاں پر بھی اگر بڑھے گا تو کرتے ہیں ہوگی یہ دھیار رکھنا کم ہوگی ٹھیک اب اگر کہتے ہیں ایک بات یہ رکھنا ہے ریوار ریپو ریٹ is greater than reverse ریپو ریٹ ٹھیک ہے ریپو در ہمیشہ اُلٹے ریپو در سے زیادہ ہوتی ہے یہ ہمیشہ رکھنا کبھی بھی کم نہیں ہوگی زیادہ ہی ہوگی ٹھیک اب بات کرتے ہیں بینک ریٹ کی بینک در کیا ہوتی ہے وہ در جس میں آج بھی دوسرے ویف سائٹ بینکوں کو لمبے سمجھ کے لئے لون دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ long term loan کی بات کی آتی ہے to other commercial bank کہ بھئی آپ دو سال تین سال چھ سال دس سال کے لئے لمبے سمجھ کے لئے لون لے سکتے ہو اسے کہتے ہیں بینک ریٹ کی بھئی اسی بنچ مارک پر ہم آپ کو لون دیں گے اس سے ہم کم نہیں کریں گے اب ایسے کہ ایکس کے لئے الگ ہے HDFC کے لئے الگ ہے پنجاب national bank کے لئے الگ ہے نہیں سب کے لئے ایک روڈ ہوگا اس میں پھر ہے MSF Marginal Standing Facility ٹھیک ہے یعنی کہ سیمانت ستھائی صوبی تھا کیا ہے دیکھو اس لیتی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بینک رات اور رات لول لے سکتا ہے وہ ایک پرسنٹ سے زیادہ در میں ریپو در سے لیتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو ریپو در ہوگی نا ریپو در میں مال لو آپ کی پانچ پرسنٹ ہوئی تو یہ آپ کی چھے پرسنٹ رہ گی اتنا زیادہ ہے اتنا فرق ہوتا ہے MSF میں اور ریپو ریٹ میں ٹھیک ہے اس کے بعد CRR جسے بولتے ہیں نگت آرخشت انوپاد دیکھو نگت آرخشت انوپاد جو ہے یہ ایسا ایک ڈیپوزٹ ہے جو بینکوں کو اپنے ڈیپوزٹ کا کچھ حصہ RBI کے پاس جمع کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کمپلسری ہوتا ڈیپوزٹ ہے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے سی کا مطلب ہی سمجھ لے اس میں کمپلسری ہے یہ اور سی سے لکھا ہے کیس نگت روپ میں ٹھیک ہے اس کیس پہ سب سب بڑی بات ہے کوئی بیاد نہیں ملتا سیکیورٹی ہوتی ایک پرکار سے بیکلی مینٹین کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک تو یہ دھیان رکھنا کہ کچھ ڈیپوزٹ مال لو سو کروڑ روپے کا حصہ ہے سو کروڑ میں سے مال لو بیس کروڑ روپے رکھوا دیا کے پاس تو یہ رکھنا ہی پڑے گا یہ سیکیورٹی کے آپ پبلک کا پیسہ لے کے نہیں بھاگیں گے اس طرح کی اس کے بعد بات کرتے ہیں سیچٹری لیکویڈ ریشو سال آر سامویدک ترل انوپاد ہر بینک کو کہہ کرنا پڑتا ہے کہ جو اس کا ڈیپوزٹ ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ ٹھیک ہے کسی بھی روپ میں اپنے پاس ہی جمع رکھنا پڑتا ہے مطلب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سو میں سے بیس کروڑ روپے 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 کو دے دی خیلے کو دی رکھا اپنے پاس اسے بھی چھیل نہیں سکتا ٹھیک ہے اور یہ نگت یا گول کسی بھی فار میں رکھ سکتا ہے نگت میں رکھیں گول میں رکھے کسی بھی فار میں رکھ سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں یہاں پہ تو کیس مہیں ہیں کیونکہ وہ کیسی بھی فار میں رکھ سکتا ہے بس اس کو یہ کیا ہے کہ لیکوڈیٹی ریشو مینٹین کرنا ہے ٹھیک اب اس کا بات کرتے ہو اوپن مارکٹ آپریشن کیا ہے کھلا بجار سنچالن کیا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے سرکاری پرتی بھیوتیوں کو بجار میں خریدہ اور بیچ جاتا ہے جو گورنمنٹ سیکیورٹیز ہیں ان کو مارکٹ میں بیچتا ہے گورنمنٹ کو کیا ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس مال لیجائے پیسے ہی کبھی پڑھ داتی ہے کسی طرح گورنمنٹ بہت سائی سکیم چلاتی ہے اس سکیم کو رن کرنے کے لیے پیسے ہی کبھی پڑ گئی گورنمنٹ کیا کرتی ہے گورنمنٹ اپنی کچھ سیکیورٹیز کو مارکٹ میں لیاتی ہے بیچتی ہے وہ اپن مارکٹ ہوتی ہے جس کو بھی چاہیے اپنی سکیورٹی ہے خرید ہو مال لوگ گورنمنٹ نے بولا کہ میں ایک سال کے بعد آپ کو پاچ پرسنٹ کا بیاج دوں گا ٹھیک ہے اب پاچ پرسنٹ کا بیاج دے رہے ہیں وہ ایک سال کے گیپ میں تو اب یہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بیاج کو کم کر دیں گے پھر ایک سال کے بعد نہ دے گا دو سال کے بعد لٹے گا نہیں یہ ٹائم ٹھیکس ہوتا ہے بیاج ٹھیکس ہوتا ہے جو وہ بولیں گے وہ کرنا پڑے گا ان کو اب دیکھتے ہیں کچھ ادھر بینکس دیکھیں ایک بینک ہے مودرہ بینک کافی نیوز میں رہتا ہے مودرہ بینک کا مطلب ہے مایکرو یونٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ری پائننس ایجنسی ٹھیک ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا پی ایم ایم وائی پردھان منتری مودرہ یو جنہ کے انترات اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا اس کا اپنا قبل 8 اپریل 2015 ہوئی تھی اس کا مین اوبجیکٹیو کیا تھا کہ لون پروائیڈ کر لے گا لون دے گا اس کو اس سمال اسکیل انڈرسٹری کو یعنی کہ ادھر سے رکھا گیا اس کا لگو ادھر کو لون دے گا یہ اور تین پرکار کے لون دے گا تین پرکار کے لون کیسے وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھو ایک لون ہے اس کا شیشو لون شیشو لون میں کیا ہے کہ پچاس ہزار تک کی بات کی ہے کہ پچاس یا تک لون دے گا اس کو شیشو لون بولیں گے ٹھیک اس کے بعد ہے کیشو لون اس میں کیا کیا ہے کہ پچاس ہزار سے پانچ لاکھ تک کی بڑھا دی گئی پہ پچاس لاکھ سے پانچ لاکھ تک ہم دیں گے اس کو کیشو لون کو لے گئے اس کے بعد ہے ترون لون جس میں پانچ لاکھ سے دس لاکھ تک کا رکھا گیا گیا ترون لون ایسا ہو تو تین پرکار سے سے کیٹیکری بارٹس میں لون کی اس کے بعد ہے ناباڑ کی ناباڑ کیا ہے ناباڑ کا مطلب ہے نیشنل بینک فور اگری کلچرل اینڈ روڑل ڈبلوپمنٹ ٹھیک اس کے ستھاپنا کی گئی تھی 12 جولائے 1982 کو اور ایک اس پر کہتے ہیں شیو رامن کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے سجابوں کے آدھار پر ناباڑ کے ستھاپنا کی گئی تھی ڈبلوپمنٹ ٹھیک ہے اور یہ جب ناباڑ کی ستھاپنا کی گئی تھی تو دیش میں چھٹا فائیور پلان چل رہا تھا چھٹی پنچ ورشی چل رہی تھی جب یہ بنایا گیا تھا ناباڑ اور اس کا ہیڈ آفیس بنائے گئے کام ممباج میں اس کا ہیڈ آفیس رکھا گیا اس کے بعد ہے آر آر بی یعنی کی ریجنل رورل بینک چھترے گرامیڈ بینک چھترے گرامیڈ بینک جو بنائے گئے اس کی پہلے جو روار بینکہ پہلا رئر بینک تو سر ملائے گیا گیا ہے دو اکٹوبر اس کے سیتھ سے پس سیمیان پات ک stab دی سیتہ lumیاں ٹھیک گواہے ہیں ایس Does estoを ھیک ایک اوپنین بینek پھول کروڈ بینک تو test نرسیمن کمیٹی کا سجھاپ کے آدھار پر بنایا گیا تھا نرسیمن کمیٹی کا سجھاپ دیتا ہے کہ بھئی الگ سے ررمیز ہونے چاہیے جس سے کہ گاؤں کو ترقی مل سکے گاؤں کو لوڈ مل سکے ٹھیک ہے آگے ڈبلپ کرنے کے لیے اور 1975 سے لیکن 1983 تک اس کو ریگولیٹ کرتا تھا ر بی آئی ٹھیک ہے 75 سے 83 تک اس کا سنچالک ر بی آئی تھا رہا اس کے بعد نہیں رہا ٹھیک اور 83 کے بعد اگر اس میں بات کریں اس کا سنچالک کون بن گیا ناباڑ اس کا سنچالک بنا دے گئے 83 کے بعد اس کا سنچالک ناباڑ ہے ٹھیک اب جو آر بی آئی ہے آسوری آر آر بھی ہے یہ اس میں تین چھتروں کا contribution ہوتا ہے اب یہ تین چھتروں کا contribution کیسے ہے تین چھتروں کا یوگدن کیسے ہے کہ central government جو ہے اس کا شیر اس میں 50% ہے اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے اس کا شیر میں 15% ہے اور ساتھ میں پھر sponsor bank ہوتا ہے sponsor bank اس کا شیر میں 35% ہے ابھی دیکھیں نا جیسے آپ نے syndicate bank اس کا sponsor bank ہے تو وہی sponsor bank کا 35% کا اس میں شیر ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے آپ نے کوئی چارٹ سمجھ لو bank میں کیسے کیسے چلتی ہے سب سے پہلے ہاں پہ کومیرشل bank کومیرشل بینک بھی دو پرکار دیوائیٹ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے شیڈیول کومیرشل بینک ایک ہوتا ہے نون شیڈیول کومیرشل بینک کو سائٹ بھگ دو ان سے اتنے کوششن نہیں آئیں گے تو شیڈیول کومیرشل بینک کو دیکھتے ہیں شیڈیول کومیرشل بینک کو آگے چلکہ تین پارٹ میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر بینک پبلک سیکٹر بینک اور فورنر بینک ٹھیک ہے اب پبلک سیکٹر بینک جو اس میں ہمیں بات کرتے ہیں نیچوناڈائز بینک کی ایس بی آئی اور آئی ڈی بی آئی کی یعنی کہ انڈسٹری ڈیول اپنے بینک کو پہنے دیا ہے آر بینک کو ابھی کس سنسان ہے کس بینک نے اپنے 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 درمے لے دیا ہے آر بینک کو بھی گورنمنٹ بینک درجہ نہیں رہا گورنمنٹ بینک کے پاس پرائیویٹ سیکٹر بینک تو آپ سب جانتے ہو اور فورنر بینک بھی آپ سب جانتے ہی ہو اب دیکھ لیتے ہیں دیکھو اس کے بعد میں کچھ مرزر کیے گئے تھے جو مرزر ہے 2017 میں یہ مرزر کیا ہے بینک میں کیا اس کا مرزر کیسے میں کر دیا تھا سبی آئی میں کر دیا گیا اور پھر ایس میں کے کچھ آسوسیٹ بینک بھی تھی جن کو آپسا مرز کے گیا ایس میں اندر جیسے اسٹیٹ بینک آف پٹیالہ اسٹیٹ بینک آف کانرین جایپور اسٹیٹ بینک آف ہیدر آباد اسٹیٹ بینک آف میسو اسٹیٹ بینک آف ترابانکور تو ان سب کا بھی مرزر ہیں پانچوں کا مرزر ہے ایس میں کار دیا گیا اب شیڈیول بینک دیکھتے ہیں شیڈیول بینک کے ایک ڈیفنیشن ہوتی ہے ڈیفنیشن کیا ہے؟ یعنی کہ انسوچت بینک انسوچت بینک کا مطلب کہ ریجسٹر میں لسٹیڈ ہے یعنی کہ وہ سارے بینک اس پرکار کے بینک جو ربائی ایک 1934 کے اکورڈنگ دوسری سوچی میں ریجسٹر ہوں گے دوسری سوچی میں ریجسٹر ہوں گے یعنی کہ سیکنڈ شیڈیول میں ریجسٹر کیے جائیں گے ان کو بول جائے گا شیڈیول کمرشل بینک پبلک بینک پبلک بینک میں کہوں گے جس میں حصے داری جس میں شیئر ہے وہ 50% سے زیادہ بہت سرکار کی گورنمنٹ کی ساری 50% سے زیادہ ہو اس کو بولیں گے کیا پبلک بینک اور پرائیوٹ بینک میں اس کا اپوزٹ ہو جائے گا یہاں پہ کیا ہوگا کہ اس کو نیچی چھتر کا بینک بولتے ہیں ایسا کہ 51% سے کم حصے داری جس کی ہوگی گورنمنٹ کی ہوگی یعنی کہ تقریباً 49% 50% بھی چلے گا 50% بھی چلے گا 50% بھی تو بھی ہے آ جائے گا کس میں اسی بینک میں آ جائے گا ٹھیک ہے اگر 50% شیئر گورنمنٹ کیوں گا 50% شیئر پرائیوٹ کیوں گا تو بھی اس کو پرائیوٹ سیکٹر کا بینک کی مان جائے گا یعنی کہ گورنمنٹ سیکٹر کا بینک کونے کے لئے 51% تو چاہیے چاہیے اس کے بعد ہاں فارنر بینک ٹھیک ہے وہ سارے بینک جن کا مکھیالیا بھارت سے باہر ہے لیکن ان کی شاکھائے تو بھارت میں ہیں ٹھیک ہے all those banks which have their headquarters outside India but have their branches inside India ٹھیک اب ایسی بات کرتے ہیں اس کے بعد ہونگ کونگ اینڈ شنگھائی بینک کورپریشن اور اس کے ایڈ وارٹر لنڈن میں ہے آپ کو کسی کو لگے گا ہونگ کونگ میں ہوا لیکن یہ لنڈن میں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں نون شیڈیول بینک یعنی کہ گیر انسوچید بینک اب سیمپل سی بات ہے جو آر بے کی دوسری دوسری لسٹ میں دوسری سوچی میں شامل نہیں ہوں گے ان کو بولتے ہیں کیا نون شیڈیول بینک ٹھیک ہے ایسے بینک کو نون شیڈیول بینک بولتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں نون پرفارمنگ ایسیٹ کیا ہوتے ہیں NPA یہ بوجہ نیوز میں آتا ہے اس کو دھیان سمجھ لیں نا NPA گیر پردشن سمپتی دیکھو ایک لون کا بھکتان اگر نبھے دن تک نہ کیا جا سکے تو وہ گیر پردشن سمپتی ہو جاتی یعنی کہ آپ نے کوئی لون لیا ٹھیک ہے اور آپ نے نبھے دن تک اس لون کا بھکتان نہیں کیا ایک بھی EMI نہیں تھی تو وہ کیا ہوگا وہ گیر پردشن سمپتی کہہ لائے گی پھر ٹھیک ہے یعنی کہ وہ کوئی بھی ایکٹ نہیں کر رہی ہے NP NP کو تین category میں ڈیوائٹ کیا ہے ایک ہے سب اسٹینڈرڈ ایک ہے ڈاؤٹ پھول اور ایک ہے loss assets ٹھیک ہے سب اسٹینڈرڈ کے اگر بات کریں تو سب اسٹینڈرڈ میں کیا آتا ہے نون پرفارمنگ فوری پیریڈ اپ ٹو یعنی کہ اٹھارہ مہینے تک ساڑھے اٹھارہ مہینے تک کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ تقریبے ڈیڑھ سال کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیڑھ سال کی کیونکہ بارہ اور چھے اٹھارہ ہوگا نا تو ایسے کرتے ہیں اٹھارہ مہینے تک اگر اس کا بھکتان نہ کیا جائے تو یہ سب اسٹینڈرڈ میں آئے گا اٹھارہ مہینے تک کسی بھی لوڈ کی ایک بھی ایمائی نہ چکا تو وہ سب اسٹینڈرڈ میں آ جائے گا اور اگر اٹھارہ مہینے کے بعد بھی نہ چکا ہو تو وہ ڈاؤٹ فلم آ جائے گا بھی ڈاؤٹ ہو جائے گا کہ چکا ہے گا بھی نہیں چکا ہے گا ایک بھی ندیس نے اور اگر اس کا بھکتان ہی نہ کیا جائے ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا لاؤس ایسٹ کی وہ ایسٹ لاؤس ہو گیا گھا ٹھیک ہے تو اس فرقار سے تین کرٹک بھی بنائی گئی ہیں آئی ہوپ آپ کو بینکنگ سسٹم میں کافی کچھ سمجھ میں آیا ہوگا کوئی کوئیری ہے تو کومنٹ سیشن میں دیجئے اور ہماری فیس بڑھنا مد بولیے ایک لائک ایک شیئر ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے گود بائی اور گوڈ بلس یو